اسلام علیکم ناظرین کرام ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دین گھر سے مسجد کے طرف تشریف لے جا رہے تھے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا تو انہوں نے اچھلے کپڑے پہنے ہوئے تھے بچوں نے سلام آرز کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے تشریف لے گئے تو ایک بچے کو خموشی کے ساتھ اداس بیٹھے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب رک گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو اس نے روکر کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یتیم ہوں میرے سر پر باپ کا سایا نہیں جو میرے لئے کپڑے لا دیتا میری امی مجھے نہا کر کپڑے پہنا دیتی اسی لئے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی رحم دل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور سیدنا اے شرط لنا سے فرمایا انہوں نے عرض کیا اللہ بیک یا رسول اللہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو نہلاو چنانچہ اسے نہلا دیا گیا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے دو ٹکڑے کر دیئے کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے ٹہنی کی طرح بان دیا اور دوسرا اس کے بزن پر لپیڑ دیا پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگی کی گئی حتیٰ کہ وہ بچہ تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا آج تم پیدل چل کے مسجد میں نہیں جاؤ گے بلکہ میرے نبوت والے کندوں پر سوار ہو کر جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو کندے پر سوار کر لیا اور اسی حالت میں اسی گلی سے تشریف لے گئے جس میں بچے کھیل رہے تھے چنانچہ جب بچوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ رو رو کر کہنے لگے کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت والے کندوں پر سوار ہونے کا شرف حاصل ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں جاثر شریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اشارہ کر کے فرمایا کہ آج زمین پر نہیں بیٹھو گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفایت کرے گا محبت اور شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اس کے نیچے کے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نام عمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا ناظرین کرام امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور جنرل کسکرائب کر دیں تاکہ ایسی بہت سے مزید انفرمیشن ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ رہیں شکریہ